دوستو سجرے ممنوں کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں حالد اور باقی سب گھر والے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں زہرہ کہتے ہیں ڈیٹ میں یہ کیا سن رہی ہوں حالد کہتا ہے زہرہ پھر سے بکوا شروع مت کر دینا میرے لئے ویسے بھی بہت عجیب دن گزرا ہے یلدس کہتے ہیں زہرہ تم کیا بنا جا رہی ہو اور ویسے بھی گھر کی حالت سب کو معلوم ہے اور قریم میں سے بھی ٹھیک ہو گیا ہے ہماری پرانے سب ٹینشن دور ہو گئی ہے قریم کہتا ہے ایک اور نئی پرابلم آ گئی ہے لیلہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یلدس سائکہ واپس آ گئی ہے اور ڈیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے یلدس کہتے ہیں لیلہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا قریم کہتا ہے ڈیٹ یہ کیا مجرہ ہے حالت کہتا ہے بیٹا یہ صرف بزنس سیچوشن ہے اور کچھ نہیں ہے یلدس کہتے ہیں حالت کو سمجھ نہیں آرہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے حالت کہتا ہے میں جو کرتا ہوں تم لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں سمجھ گئے نا تم لوگ اب سب کو میرا فیصلہ ماننا ہوگا سائکہ صرف دو مہینوں کے لیے آئی ہے اور کمپنی کی حالت بہت خراب ہے اور یہ سب ہونے کے بعد سائکہ پولیس اسٹیشن چلی جائے گی اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گی یلدس کہتے ہیں حالت وہ بنا بتائے چلی گئی آپ کو نظر نہیں آرہا یلدس کہتے ہیں حالت میں سمجھ گئی وہ آپ کی منگے ترہنہ اس لیے آپ نہیں چھوڑ سکتے پھر کریم کہتا ہے ڈیٹ موم کو معلوم ہے اس سب کے بارے میں حالت کہتا ہے اگر آپ سب کے سوالات ختم ہو گئے ہیں تو ہم لوگ کھانا کھائیں تو دوستو مزید ڈراما سیرل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو